ساتھیو نمشکار میں آپ کا دوست ڈکٹر گورو بھاردواج اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواغت کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں ساتھیو یہ میں جتنی بھی ویڈیوز بناتا ہوں یا آپ ہی لوگوں کی ریکویسٹ پر بناتا ہوں اگر کوئی ویکتی ایسا ہے جس کو لگتا ہے کہ میں اس کی رہی بنا پا رہا ہوں یا کوئی ایسی ویڈیو جو آپ مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں کسی بھی ٹوپک پر تو وہ آپ میرے نیچے کمنٹ بوکس میں کر کے بتائیے میں اس کے لئے بھی آپ کو ایک ویڈیو لے کے آؤں گا جو بھی ویڈیو آپ بولیں گے میرا پرپس صرف یہ ہی ہے کہ جیدہ سے جیدہ لوگوں کو لاب پرابت ہو سکے ساتھیو آج میں ایک جو نئی سیریز سٹارٹ کرنے والا ہوں مہتپورن اپائیوں کی ایک ایسے اپائی جو سمپل ہیں ہر کوئی کر سکتا ہے اور ایک اپائی ایک ایسا ماتر سمپل اپائی جو آپ کے جیون میں چمتکار لا دے گا وہ اپائی ہم اس میں بتائیں گے سب سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد جس سے کہ آپ کو ہر میری نئی ویڈیو مل سکے ساتھیو اب میں آپ کو بات کرتا ہوں ایک سمپل سے اپائی کی جیسے کچھ ویکتی اپائیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کچھ ویکتی یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے لوگ بہت زیادہ اپائی نہیں کرتے تھے پہلے لوگ آج سے پچاس سال پہلے سو سال پہلے بہت زیادہ جوتشیوں کے پاس نہیں جاتے تھے آج ایسا کیا ہو گیا کہ لوگ جوتشیوں کے پاس جانے لگے آج ایسا کیا لاب ملنے لگا دیکھئے ساتھیو میں اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں گا پہلے اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں جیسے ڈائیبیٹیز ہے اب جو ڈائیبیٹیز مدھومے ہیں مدھومے آج سے پچاس سال پہلے نہیں ہوا کرتا تھا بھارت میں آج بہت زیادہ ہے اب کہو گے پرنڈی جی آپ بھی کیا بات کر رہے ہیں کیسے جوتشی مدھومے سے کنیکٹ کر رہے ہیں بلکل جیسے مدھومے نہیں تھا ایسے جوتشی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی کیوں نہیں پڑتی تھی کیونکہ لوگوں کا دنچریہ روٹین اتنا اچھا تھا کہ انہیں مدھومے ہو ہی نہیں سکتا تھا گھر سے بہار فریش ہونے کے لئے جاتے تھے اپنی نیچرل سکول کے لئے صبح شام کو گھومنا پھرنا تھا ہارڈ پریکٹس کرتے تھے مہنت کرتے تھے تو انہیں ضرورت نہیں پڑتی تھی اپائے کرنے کی کچھ بھی دوائی لینے کی دنچریہ اتنی اچھی تھی دنچریہ ہوتی ہوتی نہیں تھی آج آج لوگوں کا کھان پان بگڑ گیا ہے دنچریہ بگڑ گئی ہے تو ڈائیبیٹیز کا روک مدھومے کا روک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے سیم چیز ایسٹرولوجی سے ریلیٹڈ ہے کہ لوگوں نے اپنی دنچریہ کو بگاڑ دیا ہے کیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں ساتھیوں پہلے کے سمعے میں ایک دنچریہ ہوتی تھی میرے گھر میں حج بھی ہوتی ہے آپ سبھی بھی اس کو اپنائیں گے تو آپ کو میں لکھ کے دے سکتا ہوں کوئی اپائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سارے گرے ٹھیک رہیں گے تو ساتھیوں سب سے پہلے جو دنچریہ ہوتی تھی پراتے کال اٹھ کے ماتا پتا کے چرنس پرش کرنا جو ویکتی پراتے کال اٹھ کر ماتا پتا کے چرنس پرش کرتا ہے اس کا سورے اور چندرمہ اچھا ہوتا ہے اس کو سورے اور چندرمہ کے کوئی اپائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنا صبح صبح ماتا پتا کی چرنس پرش کرتا ہے اس کا چندرمہ اور صورت دونوں اچھا ہو جاتا ہے اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہماری ماتا جب ہماری ماں روٹی بناتی تھی سب سے پہلی روٹی گائے کی نکالتی تھی جب گائے کی روٹی آپ سب سے پہلے نکالو گے صبح نہا دو کے تو آپ کا شکر اچھا ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے دادا جی جب کھانا کھاتے تھے تو کھانا کھاتے سمیں گلی کے کتے بھی آتے تھے وہ انہیں بھی بھوجن ڈالتے تھے وہاں کیتو اچھا ہوتا تھا کچھ پکشیوں کو کھانا ڈالتے تھے آپ کا بدھ اچھا ہوتا تھا کوئوں کو روٹی ڈالتے تھے ان کا شنی وڑیا ہوتا تھا ہوتا تھا یہ پہلے ایک کلچر تھا بہن بھوا بیٹی کو دل کھول کے دان دیا جاتا تھا کہ بہن آئی ہے بیٹی آئی ہے گھر میں اس کو کچھ دے کے ودا کریں گے دل سے دیا جاتا تھا اماؤنٹ کم ہوتا تھا بھٹ دل سے دیا جاتا تھا آج وہ چیز لپت ہو گئی ہے وہاں آپ کا مرکری اچھا ہو جاتا تھا گروہوں کا مان سممان کیا جاتا تھا اب آج کی ریٹ میں گروہ بھی ویسے نہیں رہے اور ششے تو ہیں ہی نہیں تو وہاں آپ کا جوپٹر خراب ہوتا ہے وہاں آپ کا جوپٹر اچھا ہو جاتا تھا شک برسپتی اچھا ہو جاتا تھا آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں رشتے دار پہلے رشتے دار آتے تھے تو دو دن تین دن چار دن رکھتے تھے رشتے داروں کی ایک چیز بتاتا ہی جاتی تھی اگر کبھی رشتے داری میں جاؤ تو رج کے کھاؤ اور رج کے بتلاو کہ بھئی دل کھول کے تو کھانا ہے اور دل کھول کے باتیں کرنی ہے وہاں آپ کا منگل ٹھیک ہوتا تھا آج کی ڈیٹ میں رشتے دار کسی کے آتے نہیں ہیں ہمیں لگتا ہے کہ رشتے دار آگے تھے بچوں کی پڑھائی ڈسٹرپ ہو جائے گی ہماری اپنی لائف سٹائل خراب ہو جائے گا رشتے دار آتے ہیں تو جلدی بھاگنے کی سوچتے ہیں ہم بھی سوچتے ہیں بھائی رکے نہ یہ تو آپ کو اپنا منگل بھی اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا میٹھا جرور پروسہ جاتا تھا آج کی ریٹ میں آپ کسی کو میٹھا پروس دو کہے گے جی میں تو کھاتا نہیں ہوں مجھے تو شوگر ہے منگل ٹھیک نہیں رہتا اس کے علاوہ ہمیں یاد ہے جو وہ صفائی کرمچاری ہوتے تھے وہ صبح جھاڑو لگاتے تھے جمہدار لوگ اور لنچ کے بعد دفیر کے بعد جب بھی وہ کسی کے گھر میں جاتے تھے سب انہیں پیار سے روٹی بھی دیتے تھے تو ساتھیوں جب جمہدار لوگ گھر پر آتے تھے سب انہیں پیار سے دل سے روٹی دیتے تھے تو وہاں آپ کے رہو دیوتا صحیح ہو جاتے تھے ساتھیوں آپ نے ایک چیت دیکھی آپ کے سورے آپ کا چندرما آپ کا منگل آپ کا بدھ برسپتی شکر شنی راہو کےتو سب ہمارے اردگرد ہی تو ہے اگر ہم اپنی دن چریہ کو اچھا رکھیں ہم سب ہی کے لیے اپنے دل میں اجت بھاو رکھیں پیار محبت رکھیں تو ہمارے سارے گرہ اپنے آپ ہی ٹھیک رہیں گے تو ساتھیوں ایک یہی چیز ہے جس کے کارن سے ہمیں آج کی ریٹ میں بہت سے اپائے اور پریوگ ایکسٹر کرنے پڑتے ہیں ہم لوگوں نے چیزیں کر رکھی ہیں اب کچھ لوگ جنہوں نے اپنے گرہ خراب نہیں کر رکھے ہیں ان کے تو یہی اپائے کام آ جائیں گے بٹ جن لوگوں نے گرہ خراب جیدہ کر رکھے ہیں بہت لمبے سمیں سے یہی کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے اپائے اور کوئی بنتے ہیں ان کی بھی میں ایک پوری سیریز چلا رہا ہوں اگر آگے بھی آپ میری ان سیریز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے میرا چینل جائے جوتش